یا گنابدو یا گناستہین میرے پاکستانیوں آج میں نے فیصلہ کیا اس بڑے اہم موقع پہ آپ سے بات کرنے کا کیونکہ ہمارا ملک وہ اس موڑ پہ اللہ نے لاکھے کھڑا کر دیا ہے ہمارے عمال کی وجہ سے کہ اگر ہم اب صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو وہ اپنی تباہی کے راستے پہ نکل جائے گا میں بار بار لوگوں کو یاد کراتا ہوں کہ نماز میں ہم صرف اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے ہیں قوم بھی آج ادھر کھڑی ہوئی ہے ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑی ہے دیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے ایک قوم کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے انصاف پہ رول آف لانگ ریزی میں اسے کہتے ہیں قانون کی حکمرانی کہتے ہیں سب انسان اس جس معاشرے میں قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں وہ قومیں اوپر چلی جاتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہا کہ جو قومیں طاقتور جب جرم کرتا ہے اس کو نہیں پکڑتی ہیں اور صرف کمزور کو پکڑتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے آج اگر آپ نے ساری دنیا میں خوشحالی دیکھنی ہے اور غربت دیکھنی ہے تو ایک ہی چیز ہے جو فرق کرتی ہے وسائل نہیں جو قومیں خوشحال ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے رول آف لوہ ہے انصاف ہے اور جو تباہ ہیں اس ساری وسائل کے باوجود جنگل کا قانون ہے طاقت کی حکمرانی ہے might is right ہے جو طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملکی عدالتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں عدالتوں کا کام ہوتا ہے کمزور اور طاقتور کو ایک برابر رکھنا حضرت حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے پہلی تقریر ان کی کہ میں طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کروں گا حضرت عمر خلیفہ بنے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں انصاف کروں گا کوئی طاقتور قانون سے اوپر نہیں ہے حضرت علی خلیفہ بنے پہلی سٹیٹمنٹ سب کی مشن سٹیٹمنٹ تھی میں انصاف کروں گا تو میرے پاکستانیوں آج ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ایک طاقتور ٹولہ مافیاز جن کو عادت پڑی ہوئی ہے قانون کے اوپر رہنے کی جاب عدالتیں ان کی بات نہیں سنتی ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹیک کر کے بھگایا انہوں نے پھر پیسے چلائے باقی ججز کے اوپر بریف کیس چلیں کوئٹا بینچ کو خریدا گیا ٹیلی فون کر کر کے فیصلے لیے کہ جج صاحب اس کو فلانے کو اتنی قید کرنا عادت پڑی ہوئی ہے ان کو کہ اپنے ججز اپنی جوڈیشری کو کنٹرول کریں کوئی انصاف اس ملک میں نہ آنے دیں کیونکہ جو طاقتوار مجرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھنا چاہتا ہے مارشل لول لگتا تھا قانون ختم انصاف ختم تو آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس وقت آئین کی پروٹیکشن کے لیے اس کی حفاظت کے لیے ساری قوم آپ اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور جو دوسری طرف ہے سارا جو ٹولہ جمع ہوا ہوا ہے سٹیٹس کو کا مافیاز جنہوں نے اس ملک کو تیس سال سے چوری کر کے لوٹا پیسہ باہر بجوایا اور ان کا یہ ایک مقصد ہے کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ان کا پیسہ خطرے میں آ جائے جو اتنی محنت سے انہوں نے چوری کیا ہے پہلے جنرل مشرف نے اینارو دیا ان کو سارے جو دو پاکستان کا پیسہ تھا سارے محل کہ یہاں سے چوری ہو کے پیسہ گیا تھا سارے محل خریدا سجلنڈ میں ساٹھ ملین ڈالر پڑے ہوئے تھے ایک اینارو دو کہ ان کو ماف کر دیا ادھر سے ہدائبہ پیپر مل نوے کی دہائی میں ایک ارب روپے کی کرپشن منی لانڈرن کی ہوئی تھی شریف خاندان نے اس کو روک دیا ڈیل کر کے کوئی حکم کوئی جنرل مشرف یا کسی جنرل کوئی اختیار ہی نہیں دیا ہوا کوئی آئین اختیار نہیں دیتا کہ آپ قوم کا پیسہ کرپشن قوم کا پیسہ ہوتا ہے گھر میں چوری ہوتی تو میرا پیسہ ہے میں ماف کر دوں لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی ماف نہیں کر سکتا لیکن یہاں ہوا وہی صاحب اقتدار وہی مافیاز قانون کے اوپر آگئے اور میرے سارے تین سال لگے رہے کہ ہمیں این ار او دو جب وہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ این ار او دو اور بدقسمتی سے ان کو این ار او ملا جنرل باجوا نے ان کو این ار او دیا اور اب ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس این ار او کو اب بچایا جائے اور ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے اور اس کی پارٹی سے عمران خان اور تحریک انصاف سے سو ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار پر نہ آ جائے اور اگر وہ آ گیا تو ان کا این ار او خطرے میں آ جائے گا اپنی ذات کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے یہ جو سارا ٹولہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ صرف ذات کے لیے اس ملک کو آج ادھر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے یہ ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آئیں گے ان کا کوئی مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے نہیں تو تیس سال ان دونوں خاندانوں نے باریاں لیے ہیں پاکستان تو بنگلہ دیش کے بھی پیچھے چلا گیا تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا تھا تو سب کو پتا تھا یہ کیوں آ رہے ہیں اور ان کو اوپر جب مسلط کیا گیا اور اس کے پر میں بعد میں آتا ہوں تو میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری ساری امیدیں ہیں پاکستان کی عدلیہ سے ہیں بدقسمتی سے ماضی میں ہماری جو عدلیہ کا رول رہا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طاقتوار کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی انہوں نے کمزور کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے ہمیشہ وہ جو نظریہ ضرورت ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اس کے تحت انہوں نے بدقسمتی سے ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پچایا کہ جدر رول آف لاؤ نہیں ہے جدر جدر کانون کی حکم رانی نہیں ہے وہاں جمہوریت نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جدر جنگل کا کانون وہاں جمہوریت آئے گی ہو ہی نہیں سکتا الیکشن تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں کونسے ڈکٹیٹر نے ان الیکشن کروائے کونسی ڈیویلپنگ دنیا میں الیکشن نہیں ہوئے لیکن جمہوریت نہیں ہے وہاں کیونکہ جمہوریت تو آتی تابہ جب رول آف لاؤ ہو اور رول آف لاؤ آنے ہی نہیں دیا یہاں مارشل لاؤ لگتا تھا ویسے ہی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی نظریہیت ضرورت آ جاتی تھی اور نہیں تو جب یہ دو جماعتیں آئی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کانون کے اوپر رکھنا تھا تو انہوں نے بھی عدلیہ کے نظام کو چینج کیا جو ڈنڈے مار کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اس کے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو وہ ایک جمہوری حکومت نے کیا تھا مارشل لاؤ نے نہیں کیا ان کو اتنا خوف تا آزاد علیہ سے کیونکہ یہ جب چوری کرتے ہیں تو یہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ اس ملک کی عدلیہ آزاد ہو جائے کیونکہ چوری پکڑی جائے گی اور وہ ہی سجاد علی شاہ کر رہے تھے جسٹس سجاد علی شاہ اور انہوں نے اس کو اٹیک کر کے ہٹایا گیا ججز خریدے بغاوت کروائی سپریم کورٹ میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اور آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں کہ یہ پورا ہماری عدلیہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں ہر قسم کا آپ یہ بلیک میل کریں گے ہر قسم کی ان کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی عدلیہ پھر ان طاقتور کا ان چوروں کا ساتھ دے اور اس کے لیے یہ بلیک میل کر رہے ہیں اور ہر قسم کی میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں تیاری کریں آپ انہوں نے ہر قسم کا پریشر ڈالنا ہے عدلیہ پہ جو انہوں نے ماضی میں کیا ہے اور انہوں نے ہر قسم کی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ نوے دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی نوے دن کے بعد یہ دو کیٹیکر گورنمنٹس ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی ان کے اوپر یہ بالکل ان کا جو ان کا جو نو سو کے ایک دن کے بعد نوے کے ایک دن کے بعد نوے دنوں کے بعد ایک دن کے بعد یہ حکومتیں غیر آئین ہی ہو جائیں گی ان کے کوئی آرڈرز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو کسی پولیس والے کو کیونکہ قانون ان کو آئین ان کو اجازت نہیں دیتا تو جو اس ملک کی میں قوم کو صرف آج سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے ان کو ہماری ضرورت پڑے گی کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹپنٹس آنی شروع ہو گئی ہے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ آئین واضح ہے اس کے باوجود یہ کہنا یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو دو مافیا فیملیز اس ملک پر مسلط ہوئی ہیں یہ سارا وقت ان کا یہ نہیں کہتی ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ کہتے ہوئے یہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے مجھے نکالا گیا ڈیڑھ سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ اس کے بعد جے آئی ٹی اس کے بعد ثابت ہوا ہے اس کی کرپشن کا کہ چار لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف میں سامنے آئے تھے جو کسی ہم نے نہیں نکالے انٹرنیشنلی ان کو اللہ کی پکڑ تھی ان کے فلیٹ سامنے آگئے جو ہمیشہ کہتے تھے ہمارے نہیں یہ ماننے پڑے ہمارے ہیں اور عدالت میں بتائی نہیں سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا تو اس کے بعد جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو یہ یہ نہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ کدھر سے کدھر سے مانی ٹریل گئی اس ملک سے پیسہ یہ فلیٹ خریدنے کو ایک ڈاکیمنٹ نہیں دے سکے ثابت کرنے کے لیے لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جرت کیسے پڑ گی کسی کے ہمارے اوپر کیس کرنے کی عدالتوں کو کیسے جرت پڑ گی ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں اور ابھی بھی یہ کوشش کریں گے کیونکہ الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے ڈرتے ہیں پہلے کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو بڑی کیمپین کی ووٹ کو عزت دو ہم جب پاور میں تھے الیکشنز کرواؤ ساڑھے تین سال میں سنتا رہا جی الیکشنز کرواؤ اور آپ الیکشنز سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ تب الیکشنز کروائیں گے سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکولیفائی کرو عمران خان کو جیل میں ڈالو یہ نواز شریف کی شرائط ہیں اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے خود پکڑا گیا ہے اربوں روپے کے وہاں پراپیٹیز میں بیٹھا ہوا ہے ثابت نہیں کر سکتا عدالتوں سے جیل سے بار بھاگا ہوا ہے جھوٹ کے اوپر یہ شباز شریف نے جالی ایفرڈاوٹ دیا ہوا ہے لہور آئی کورٹ کو کوئی شرم نہیں ہے اس کی لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالو ڈسکولیفائی کرو تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرو شرمناک رول ہے اس ملکی الیکشن کمیشن کا میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلرز جو پیچھے کہتے ہیں دو جو کے ٹیکر گورمنٹس بنائی ہیں انہوں نے ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیئے جو کہ غیر جانبدار تھے انہوں نے جان کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے جو یہ لہور کا چیف منسٹر بنایا ہے اس کو بالکل جو سب سے بڑا دشمن تھا تحریک انصاف کا اس کو اوپر بٹھا دیا جیسے آفیسرز پوائنٹ کر رہے ہیں جو یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پر تشدد کی ہے ان سب کو اوپر بٹھا دیا ہے تو ہمارے اوپر کیسز کرو پارٹی کو توڑو جب یہ سمجھے گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ اس لیے بھاگ رہا ہے الیکشن سے اور میں ویسے ان کو کہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر آپ کر لیں ریزالٹ وہی نکلنا ہے جتنی دھانلی کر لیں ریزالٹ وہی نکلنا ہے لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے ہماری ساری کوشش یہ تھی کہ الیکشن ابھی اس لیے ہم کروانا چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی طریقہ اس دل دل میں جو ملک پسا دیا ہے اس سے نکلنے کا اور تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنی دو گامٹس گراؤ ڈیزولف کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر کہ کسی طرح ہم جو یہ ادھر پچا دیا ہے انہوں نے پاکستان کو کہ اس ملک کی پجتر سالہ تاریخ کے اندر کبھی ملک کے یہ حالات نہیں تھے جو آج ہے کسی سے پوچھے چھوڑیں کہ میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ کسی ایکانومس سے پوچھ لیں کوئی غیر جانبدار لوگ ایکسپرٹس ہوں پولٹکس کے ایکانومکس کے ان سے تو پوچھے کہ کبھی پاکستان کے یہ حالات ہیں اور کوئی آگے روشنی بھی نہیں نظر آ رہی جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے یہ اور ہم ڈوپتے جا رہے ہیں میں میرے پاس عداد و شمار ہیں میں یہ پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج ہیں کیسے اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ اب گزارا کرے گا اور ابھی شروعات ہیں ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے تیہ کی ہے کنڈیشنز اس کے بعد جو اب لہر آنے لگی ہے مہنگائی کی کیسے میں تو ابھی بتاؤں گا میں جو آج حالاتا ہے ابھی مزید جو آگے ہوں گے وہ کیسے وہ برداشت کریں گے وہ لوگ تو میں سب سے پہلے دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا تھا ہمارے پرانے آرمی چیف انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹریویو دیا اور اس نے پھر کولم بھی لکھی اس میں اس نے دو تین چیزیں ایسے کہیں تو میں صرف ان کے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اگر ہمارے ملک نے اب اس دلدل سے نکلنا ہے تو پاکستان کو ایسے ہمیں چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نہیں چلا پا رہے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوگی رول آف لاؤ جب تک ہم سب کو قانون کے نیچے نہیں رکھتے جب تک آئین کے دائرے میں رہ کے ادارے اور لوگ کام نہیں کرتے اس سے اب ہم نہیں نکل سکتے میں پھر سے کہہ رہا ہوں ایک ہے نعمتوں کا راستہ وہ بالکل مختلف ہے ایک ہے تباہی کا راستہ اس طرف ہم نکلے ہوئے ہیں تو یہ جو آرمی چیف نے ایکس آرمی چیف نے باتیں کی سب سے پہلے تو میں مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کے طرف لے کے جا رہا تھا کہ میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتا ہے لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے وہ آخری رات جس دن وہ میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتا چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے وہ عرشد شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی وہ کون تھا تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا اور اس نے کہا کہ بڑے بڑے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا تو پہلے تو اس نے ایکانومی کی طرف کہا پھر اس نے فورن پولیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا نراز تھا امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے اور فورن پولیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی بڑا لمبی بات چیت کی پھر وہ شوقتری ان کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے ایکانومی تباہ کر دی تو ایکانومی کا بھی ایکسپرٹ پولیٹکس کا بھی ایکسپرٹ فورن پولیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ دیکھیں یہ آگے جو میں آپ ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا دیکھیں یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سوپر کینگ تھا سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا سارے فیصلے اس کے گورنمنٹ تب تک ٹھیک یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اتصاب ہونا چاہیے جو تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں سوائے شباز شریف کے دو ٹی ٹی کیس اور وہ جو اس کا ایف آئی ایمج مقصود چپڑاسی والا کیس تھا سولہ عرب کا اور ٹی ٹی کا آٹھ عرب جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اتصاب نہیں ہوگا تو اتصاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اس پہ تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے سو نیب بھی ان کے ہاتھ پہ تھی تو اکاؤنٹیبلیٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی کیونکہ سوپر کینگ ہے وہاں بیٹھے ہوئے اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی کو جب اتنی زیادہ پاور مل جائے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی چیک نہیں کر سکتا تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن پنچنگ بیگ تو میں تھا پاور وہ لے کے بیٹھے تھے فیصلہ جو کرنا ہے وہ اگر وہ فیصلہ میں کوئی پولیسی وہ مانتے تھے تو وہ ہو جاتی تھی خوش قسمتی سے کرونا کے اوپر ہم ایک پیج پہ آ گئے کیونکہ ہم نے بڑا فیصلہ کیا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن ہونا ہم اپنے لوگوں کو تباہی میں نہیں ڈالنے لگے کیونکہ غریب نے کچھ نہیں جانا تھا اگر ہم لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں غریب نے مر جانا تھا تو ہم نے بڑا فیصلہ کیا تھا تو اس میں انہوں نے سپورٹ کی تو وہ تو ٹھیک چلتا گیا بلکہ بڑا اچھا کام ہوا اور اور بھی کام تھے میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑا ایشو بن سکتا ہے پولیو کا پاکستان میں اس کے اندر بورڈر ایریاز میں بہت مدد کی انہوں نے پھر ٹڈی کا آ گیا تھا وہ جو لوکسٹ کا تھا مدد کی اس پہ لیکن جدر فیصلہ کیا کہ تصاب نہیں ہونا اور ان کے فیورٹ شباز شریف تھا آپ شباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کا جج کبھی آ جاتا تھا ہم بھی ایران کے کبھی آج جج بنچ ٹوٹ گیا تو پڑا ہی کچھ ہو گیا ہے پھر شباز کی کمر ٹھیک نہیں ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہم نہیں پکڑ سکے اور اس کو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر بنانے اور فیصلہ کافی پہلے کا ہو گیا تھا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جدر پاکستان کھڑا ہے ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے کہ عمران بڑا خطرناک ہے لیکن قوم آج سارا اس فیصلے کی قوم جو تباہی ہوئی ہے ملک کے اندر اب قوم اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی انکوائر ہی نہیں ہوگی کہ کس طرح فیصلہ کیا ہر دنیا کے اندر جب بھی کوئی ذمہ دار ذمہ داری لیتا ہے اسی کے پاس آثورٹی ہوتی ہے اور اسی سے پوچھا جاتا ہے وہ آنسربل ہوتا ہے لیکن یہ آدمی آنسربل نہیں کسی کا جو مرضی فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا میں نے یہ کر دیا جب غلط ہوا تو وہ ذمہ دار عمران خان تھا اور آج کون ذمہ دار ہے میرا سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی ایکانومی کو جو آج اس نے یہاں پوچھایا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے یہ کہتے ہیں نا جی کہ بڑے بڑے حالات تھے میں آپ کو آئی ایم ایف فروری دوہزار بائیس میں آج سے ایک سال پہلے پاکستان کی ایکانومی کے اوپر وہ کومنٹ کرتے ہیں سمری بناتے ہیں اگزیکٹیف سمری وہ کیا کہتا ہے چار چیزیں کہتا ہے پاکستان کی ایک سال پہلے ہماری حکومت گرانے سے ڈیڑھ مینہ پہلے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی موس گروئن فاسٹ تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا سسٹینبل کہ یہ سسٹین کر سکتی تھی یعنی یہ ایک وان آف نہیں ہے یہ کوئی تکا نہیں لگا یہ سسٹین کرنی تھی یعنی اسی طرح چلتے رہنا تھا اور اس میں وہ کیا کہتا ہے یہ بھی درست سنیں وہ کہتا ہے کہ سات سالوں کے اندر پاکستان کی جو میڈل کلاس میں اضافہ ہوگا یعنی جو میڈل کلاس جو جن کے حالات بہتر ہوں گے وہ چھے کروڑ لوگ اوپر جائیں گے میڈل کلاس بنیں گے پاکستان کی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے پھر کہتا ہے انکلوسف انکلوسف کا کیا مطلب ہے کہ صرف امیر امیر نہیں ہو رہا انہوں نے کہا کہ سارا عبادی اس کے اندر شامل تھی غریبوں کے لیے ہیلتھ کارڈ لانسٹ جو کہ دنیا کی لیڈنگ میڈیکل جنرل ہے جو انہوں نے کہ ساری دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز وہ جنرل پڑھتے ہیں جس کو لانسٹ کہتے ہیں لانسٹ پاکستان کے ہیلتھ کارڈ کی تعریف کر رہا تھا اور وہ تعریف اس لیے کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ نچلے طبقے کو پہلی دفعہ ایک انشورنس ملی کہ غریب گھرانا کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا دس لاکھ تاکہ علاج کروا سکتا تھا یہ انہوں نے لانسٹ لکھتا ہے کہ ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں تھی جو پاکستان میں تھی اور اس کا جو دوسرا کیا پہلو تھا کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو دیہاتوں میں نہیں جاتا جو ہمارے گورنمنٹ ہسپٹلز ہیں وہاں دیہاتوں میں ڈسٹرکٹ ہسپٹلز خالی پڑے ہوتے ہیں ڈاکٹرز نہیں جاتے نرسز نہیں جاتے وہاں سارے بچارے ادھر سے اٹھ کے لوگ آ جاتے ہیں ڈیویجنل ہیڈ کوارٹرز یا بڑے شہروں میں تو پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر دیہاتوں میں جا رہا تھا انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہسپٹلز بنانے شروع کر دیئے ہیلتھ کارٹ کی وجہ سے تو ایک ہیلتھ کوریج کا نیٹورک بن رہا تھا پاکستان میں جو کہ انہوں نے انہوں نے آکے ختم کیا اور کیوں کیا کیونکہ وہ مریم کی وہ آڈیو لیکس اس میں وہ کہتی ہے کہ عمران خان کو فائدہ نہ ہو جائے اپنے تو خانسی بھی ہو اور وہ زکام بھی ہو تو باہر چلے جاتے ہیں سارا ٹبر علاج کروانے کے لیے تھوڑی سی چیز وہ پتہ چلتے جی اب پھر لندن پہنچ گئے علاج کروانے کے لیے اور کوئی ایسا دو دنیا میں صرف ملک ہیں جو کہ مریم بی بی کا صرف علاج ہو سکتا تھا وہاں اور کئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تھا لیکن عام آدمی کا کبھی سوچا ہے کہ غریب گھرانے کے اندر جب ایک ایک بیماری آ جاتی ہے تو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے سارا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ ایک بڑی بیماری وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے اوپر ہوتے ہیں ایک بیماری ان کو نیچے لے جاتی ہے غربت کی لکیر سے تو انہوں نے آکے وہ ہیلتھ کارٹ ختم کیا جو کہ ہمارا جب وہ کہتے ہیں نا سسٹین جب انکلوسف انکلوسف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ساری قوم کو لے کے جب ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے تو لوگوں کو بھی ساتھ ہم لے کے چل رہے تھے پھر احساس پروگرام دنیا نے ایک نالج کیا پاکستان کا احساس پروگرام جو نچلے طبقے کے لیے تھا اور یہ سٹینفرڈ یونیورسٹی امریکن یونیورسٹی کی رسرچ ہے کہ پاکستان ایک فلائی ریاست کی طرف جا رہا تھا احساس پروگرام کی وجہ سے ورلڈ بینک سب نے تعریفیں کی پاکستان کے احساس پروگرام جو کہ انکلوسف رسورٹ تھی تو یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پہلے تیزی سے بڑھ رہی ہے پھر سسٹینبل ہے یعنی یہ چلتی جائے گی اور انہوں نے کہا کہ چھے کروڑ لوگ اس پہ آ جائیں گے میڈل کلاس میں اوپر پھر وہ کہتا ہے انکلوسف ہے کہ وہ صرف ہم نے امیروں کا نہیں سوچا نیچے سے بھی اٹھا رہے ہیں جس پہ کامیاب پاکستان بھی تھا کامیاب جوان تھا نوکریوں دینے کے اور جاوبریچ کہ ہم روزگار پیدا کر رہے ہیں یعنی ہم نوکریوں دے رہے تھے امپلائیمنٹ بڑھ رہی تھی پاکستان میں فیصلہ باد جیسی جگہ میں جہتر ہم جب دوزار اٹھارہ میں آئے تھے تو لوگ اپنی فیکٹریہ بیچ کے ان کو ہاؤزنگ سٹیٹ بنا رہے تھے وہاں فیکٹریہ بند ہو رہی تھی ہمارے دور میں دوزار بائیس کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس مزدور کم پڑ گئے ہیں ہمیں باہر سے مزدور لانے پڑتے ہیں اور آج جا کے ذرا فیصلہ باد میں پوچھے کہ حالات کیا بے روزگاری کی تو میں اب اس کے بعد صرف دو تین اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں اور میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو بچا رہے تھے جنرل باجوہ عمران خان کو ملک سے بچا رہے تھے تباہی سے بچا رہے تھے تو یہ ذرا تباہی کا ذرا میں صرف قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دس مہینے کے اندر کیا ہوا ہے پاکستان میں جو اس ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے انفلیشن ہوئی ہے اگر آپ کے ایک نچلے طبقے کے خاندان کے پاس اگر تیس ہزار روپے ان کی آمدنی تھی اگر تیس ہزار آمدنی تھی پچھلے سال کی اپریل میں آج اس کی خریدنے کی کپیسٹی کہ وہ کتنی چیزیں خرید سکتا ہے وہ رہ گئی ہے بیس ہزار آر لوگوں کی آمدنی سے دس ہزار تیس ہزار میں دس ہزار روپے غائب ہو گیا مہنگائی کی وجہ سے اور وہ کیوں ہوئے میں ذرا پھر سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک کو جو بچایا جا رہا تھا عمران خان سے وہ ذرا دیکھیں کہ بچا کے کیا کیا ملک کے ساتھ اور ابھی آئی ایم ایف کی جو اگریمنٹ ہوئی ہے یہ مہنگائی ابھی آنی ہے مزید جو روپے آگے رہا ہے اس کی اور مہنگائی آنی ہے لیکن ابھی تک جو مہنگائی ہے میں صرف ایپریل سے آپ تک آپ کو بتا دوں آٹا بنیادی چیز جو ایک انسان استعمال کرتا ہے عام آدمی گیارہ سو ستر روپے تھا بیس کیجی آٹا ہمارے دور پہ آج وہ چلا گیا ہے چوبیس سو پہ دگنا ہو گیا گھی چار سو چار سو ستر روپے چار سو ستر روپے کا جو گھی پر کیجی تھا ہمارے دور پہ آج پانچ سو پچاس پہ چلا گیا کیجی لیکن جو سننے والی چیز ہے وہ یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل پام آئل کی قیمت انٹرنیشنل منڈی کے اندر عادی ہو گئی ہے اس کا کوئی فائدہ پاکستانی ہو گئی نہیں ہوا کیونکہ یہاں مزید تقریباً سو روپے اور مہنگا ہو گیا کیجی پہ چکن مرگی جو ہم استعمال کرتے ہیں دو سو اٹھ سٹھ روپے کیجی تھا ہمارے زبانے میں آج چار سو پندرہ پہ پہ پہنچ گیا جو چاول ایک سو چار کیجی ہمارے زبانے میں تھا ایک سو بہتر کیجی پہ پہ پہنچ گیا پیاز جو عام آدمی پیاز اور روٹی کھانے والے لوگ ہیں باس سٹھ روپے کلو تھا پیاز آج پہنچ گیا دو سو پچیس روپے کلو دودھ جو بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کی ہڈیوں کے لیے ایک سو سترہ روپے لیٹر تھا آج ایک سو ترپر روپے لیٹر پہنچ گیا جو عام آدمی استعمال کرتا ہے کیونکہ گیس صرف جو پچائی جاتی ہے گھروں میں وہ صرف ستائیس فیصد گھروں میں گیس پچائی جاتی ہے پائپ کے ذریعے باقی لوگ سلنڈر استعمال کرتے ہیں تو جو ہمارے زمانے میں دو ہزار چار سو ستر روپے سلنڈر تھا دو ہزار چار سو ستر روپے کا سلنڈر وہ آج چونتیس روپے پہنچ گیا ہے چونتیس روپے پہ بجلی سولہ روپے یونٹ ہمارے دور میں تھا آج چھتیس روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے پٹرول ڈیٹھ سو روپے کا تھا آج دھائی سو روپے پہ پہنچ گیا ہے ڈیزل ایک سو پنتالیس روپے کا تھا دو سو تریہ سٹھ روپے پہ پہنچ گیا ڈالر اور جس کی وجہ سے بہت جو مہنگائی آ رہی ہے ایک سو اٹھتر روپے ایک سو اٹھتر روپے ڈالر تھا ہمارے دور میں آج دو سو ستر پہ پہنچ گیا اور اس کا بھی ایفیکٹ آنے والا ہے میں اس لیے بھی آج یہ اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آگے جس طرح ملک چلے گا بند کمروں میں ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو یہ نتیجہ ہوگا اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اقل اکل بن گیا ہے ہر چیز کا وہ ہر فان مولا بن گیا ہے فورن پولیسی دے وہ جانتا ہے ایکانومی وہ سمجھتا ہے شوکترین کے اوپر وہ کامنٹ کر سکتا ہے کہ جی وہ شوکترین نے یہ کیا تو وہ کیا آپ کو پتا کیا ایکانومکس کا اور آپ بتائیں نا کہ اب یہ جو ایکانومی پہنچی ہے اب اس کے کون ذمہ دار ہے اور پھر پولیٹیکل سیچویشن کے پر وہ بات کر رہا ہے کہ جی فلانے کو چیف پنیسٹر اٹھا دو تو اس کو لگا دو جس کو لگا رہا ہے وہ لینڈ مافیا کا حصہ ہے اس کو لگا دو فیصل سب کر رہا ہے لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے ذمہ داری عمران خان کی ہے جو کہ پنچنگ بیک بنا ہوا تھا تو پہلے تو پاکستان نے جو آگے بڑھنا ہے یہ اس کے پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسے ملک پاکستان یا کوئی اور ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا اور ساروں کو آئین کے بیچ میں رہ کے چلنا پڑے گا اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اس انحالات سے تو یہ صرف کوئی کوئی ایکانومی کا ماہر نہیں بچا سکتا اوورال جو پولیٹیکل ایکانومی کہتے ہیں اس ملک کی گورننس سسٹم کیسے ٹھیک کرنی ہے سب سے بڑے جو ہمارے پاکستان کو جو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ابھی ہمیں بڑا فخر تھا ترکی میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک پاکستانی نے تیس ملین ڈالر دیے جو بڑے مشکل امتحان سے ہمارے ترک بھائی گزر رہے ہیں جدر سے زلزلے کی وجہ سے ایک پاکستانی نے تیس ملین ڈالر دیے تو سوچ لیں کہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کس طرح کے وسائل ہیں میں کئی ایسے پاکستانی جانتا ہوں اگر ہم ملک کا یہاں محول گووننس ٹھیک کر لیں یا رول آف لاؤ لے آئیں ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام پہ کانٹریکٹ انفورسمنٹ کہ اگر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ ان کا کوئی قبضہ نہیں ہو جائے گا ان کے گھروں پہ قبضہ فلیٹوں پہ قبضہ جس طرح کے پلوٹس پہ قبضہ ہوتا ہے وہ اعتماد کی ضرورت ہے اور جس وقت ہم نے اپنا نظام ٹھیک کر لیا وہ اپنی انویسمنٹ لے کے آئیں گے اس وقت صرف رمیٹنسز ہم لے کے آئے تھے سرمایہ کاری وہ نہیں کرتے پاکستان میں وہ دبئی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں اعتماد ہے ان کے سسٹم پہ لیکن پاکستان سے وہ مانی کرتے کیونکہ اعتماد نہیں ہے اور اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی فیصلہ کر کے گورنمنٹ گرہ دیتا ہے ایک دم پالسیز چینج ہو جاتی ہیں جس ملک میں سرٹنٹی نہیں ہے پولٹیکل سرٹنٹی نہیں ہے وہ کبھی بھی اس ملک میں وہ اس طرح کی سرمایہ کاری اور خوشحالی نہیں آ سکتی تو ہم نے پاکستان کو جو نکالنا ہے اس میں ہم نے اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے ایک سرٹنٹی لے کے آنے ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں یعنی جو آج سرمایہ کاری کرے اسے پتا تو چلے کہ ملک آگے پانچ سال کس طرح جائے گا اس کے لیے سب سے پہلا قدم صاف اور شفاف الیکشن ہے جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرواتے ملک کے اندر استقام نہیں آتا جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی ایکانومی سٹیبلائز نہیں کرتی اور کوئی مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پالا پڑا ہوا ہے ان لوگوں سے جو ملک کا نہیں سوچ رہے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کی ارب و ڈالر باہر پڑے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر پاکستان نیچے جاتا ہے تو ان کو کوئی نقصہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ڈالر تو اوپر جا رہے ہیں روپے کے مقابلے میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جن پاکستانیوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ان کو بڑا فکر کرنی چاہیے آج کہ اس وقت ہم جدر کھڑے ہیں یہ ہمارے ان پالیسیز اور ان لوگوں نے مافیاز اپنی چوری بچاتے بچاتے ہمیں ایک گھٹنے پر یہ لے آئے ہیں ہمارے پاس اب بارگننگ پاور ہی نہیں رہ گئی ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہ گئی کہ ہم کہیں گے جی آئی ایم ایف کو کہیں یہ چیزہ مانتے یہ نہیں مانتے کیونکہ ہم تو بالکل ادھر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے پہلے کہا جی ہم آئی ایم ایف کو یہ کر دیں گے ہم ڈالر دو سو سے نیچے لے آئیں گے روپیہ اور آج کتر پہنچ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے روڈ میپ ہے وہ شروع ہوگا صاف اور شفاف الیکشن سے جس سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے مفادات کے لیے اس سے بچ رہے ہیں قوم کو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اصل میں حقیقی ازادی کی ہماری جد و جہد ہے ہم اپنے ملک کو قانون انصاف دے کے فنڈمنٹل لوگوں کو رائٹس دے کے رول آف لاؤ کر کے ازاد کرنا چاہتے ہیں وہ ازادی تو آتی ہے انصاف سے اور وہ تب ہوگی جب ہم سب جد و جہد کے لیے تیار ہوں میں نے جو جیل بھرو تحریک ہے اس کی میں پوری تیاری کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ بڑے لوگ ریجسٹر کر رہے ہیں اس میں میں میری انتظار کریں میں چند روزوں میں یہ اعلان کروں گا کیونکہ ہم یہ سسٹم دو طرح ہیں توڑ پھوڑ کر دیں سڑکوں پہ نکل جائیں انتشار پھلا دیں ہم کر سکتے ہیں سب سے زیادہ سٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے لیکن ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا اس لیے یہ پوریمند طریقے کا اتجاج ہے جیل بھرو تحریک ہمیں جو سارا وقت ڈراتے رہتے ہیں جی آج اس کو پکڑ لیا شوکترین کے وارن نکل گئے کبھی وہ اسمان ڈار کے پیچھے پڑ گئے جو بولنے والا اس کے پیچھے پڑ گئے صحافیوں کو ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں لوگ یہاں سے باہر بھاگے ہوئے ہیں مہین پیرزادہ وہ باہر بھاگا ہوا ہے وہ دوسرا عرشت شریف سے جو ہوا جو ابھی بھی جو سٹریس ڈالتے ہیں کہ تھوڑی سی در سے لائن کروس کر گئی آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے یہ اگر تنقید ہوتی تو جنرل باجوا یہ ظلم نہ کر سکتا پاکستان پہ اس کے پر تنقید ہی نہیں الاؤڈ تھی پنچنگ بیک تو ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ جو مرضی کرتا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا اس لیے اس ملک کے لیے حقیقی ازادی کے لیے ہم سب کو جدوجید کے لیے اب تیار رہنا پڑے گا میں آج سارے اپنے پاکستانیوں کو آخر میں کہہ رہا ہوں جو نوجوان یہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جاننے کا آپ سب کو کہہ رہا ہوں دیکھیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے جو قومیں جب تک اپنی ازادی کے لیے لڑتی جدوجید نہیں کرتی کوئی ان کو ازادی نہیں دیتا زنجیریں گرتی نہیں ہیں توڑنی پڑتی ہیں ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے اور میں پھر سے اپنے ساری پارٹی کو پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں تیاری کریں جیل بھرو تیاری کی انشاءاللہ میں چند دنوں میں اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا پاکستان زندہ بات